سترہ مارٹ دوزار ساتھ اگر بات کریں ورلڈ کپ اپسٹ کی تو سب سے پہلا نام آتا ہے ورلڈ کپ دوزار ساتھ کا کیونکہ اس ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ اپسٹ ہوئے تھے جس دن پاکستان آئرلینڈ سے ہار کر ورلڈ کپ سے باہر ہوا تھا ٹھیک اسی دن پہلے میچ میں بھی ایک بڑا اپسٹ ہوا تھا اور وہ میچ تھا انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان انڈیا نے پہلے ویٹنگ کرتے ہوئے انچاس پوائنٹ تھیری آواتس میں صرف ایک سو اکینو رنس بنا کر ڈھیر ہو گئی جوا میں بنگلہ دیش نے حدف پانچ وکٹ کے نقصان پر پورا کر لیا اور یوں ورلڈ کپ میں ایک بڑا اپسٹ ہو گیا ایک ہی دن میں دو بڑی اپسٹ لیکن اب انڈیا کا اگلہ میچ سرلنکہ سے تھا انڈیا کے پاس ایک چانس ابھی بھی تھا لیکن سرلنکہ اس وقت ایک مضبوط ٹیم تھی اس کو شکست دینا مشکل تھا اور انڈیا سے لنکہ سے ہار گئی اور انڈیا بھی پاکستان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ورلڈ کپ سے پہلے ہی راؤنڈ میں باہر ہو گئی اور انڈیا کی عوام نے پھر کھلاڑیوں پر خوب گسہ نکالا پوسٹر جلائے کھلاڑیوں کے گھروں پر پتھرہ ہو گیا تھا یہاں تک کہ کھلاڑیوں کے گھروں پر سیکیورٹی کے لئے فوج کو بلانا بڑا عوام نے کھلاڑیوں کے پتلے بنا کر ان کو گدے پر بٹھایا اور دوسری طرح پاکستان میں بھی سیم یہی ماؤل تھا دونوں پڑوسی ملکوں میں ایک جیسا ماؤل بن گیا تھا اور اس ورلڈ کپ دوزار تئیس میں بھی ایس آئی لگ رہا ہے پہلے افغانستان نے انگلینڈ کو شکست دی جو کہ انگلینڈ اس ورلڈ کپ کی فیورٹ ٹیم مانن جاری تھی اس کے بعد ورلڈ کپ شروع ہوتے ہی ساؤت افریقہ نے دوزار تئیس ورلڈ کپ میں دھوم مچا دی تھی لیکن آرلینڈ نے دوزار بائس کی طرح ایک بار پھر سے ورلڈ کپ کے میج میں ساؤت افریقہ کو شکست دے دی شکست دے کر دوزار تئیس ورلڈ کپ کو ایک بڑا اپسیٹ کر دیا مزید اپڈیٹ کے دیکھتے رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چیزن اور اس کے ساتھ سبسکرائب کر دیں آنے والے ہر ویڈیو بھی آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے اپنا خیار لکھئے گا